آپ کی اطلاع کیلئے بتا دیں کہ ملک کا گروپ ہے اگنس سفراز جس میں اماد ہے بابا رازم ہے اور کون آدمی ہے وہ کون ہے وہ جو ہے وہ عاصف ان تیزوں نے گروپنگ کی ہوئی ہے اور انزمام نے ان سے زیادہ کیا ہوا ہے اور اہاں امام بھی امام الاغ بھی انہوں نے امام کو رکھا ہے کہ اس کو کپتان دنگانا ہے اور شوئے ملک تو میں اس کے ساتھ شیوٹ کیا تھا ایڈ تو میں نے اس کے نیو پر پوچھا تھا کہ تمہاری پرابلم کیا ہے سفراز کے ساتھ تو اس کا نیو چھوٹا سا ہو گیا تھا اسے تھا انکل آپ اسے کیوں سوچ رہے ہیں میں نے کہا یاد دیکھو میں تم سے بہت بلا عمر میں اب میرے تجربی کرکٹ کے تم تو ابھی پودنے ہو تم کھیلے ہوگے کرکٹ تم نے میرے سامنی دیو کیا تھا میں نے تم سے کہا تھا رکٹ لے کر آو تم رکٹ لے کر آئے تھے تو میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر بیو کروگے ہچی طرح رہوگے تو کپتان بنوگے دس سال کے اندر اور دس سال کے اندر تم کپتان بنے تھے کہتا مجھے ہچی زیاد ہے میں نے کہا سا ہاتھے مجھ سے زیادہ بولنی کی ضرورت مت کرو میں تم کو جانتا ہوں کہ تم کس مشن میں ہو سکت تمہارا حید ہے یمان الحق وہ اپنی اور ایک اور کتہ ہے سیلیکشن کمیٹی میں جس کا نام ہے حارون رشید یہ لاہور میں قبضہ کا بقول فیصل اقبال کے وہاں یہ کسی کو پرداش نہیں کر سکتے کراچی والے کو کہ کپتان بن جائے وہ تو احسان معنی میں اور یہ وہ کر کے اپن کر چٹنی رہا کہ کپتان تو ان کی تو چھرے اتر گیا مر گئے لگتا ورنہ اجر نجم شیتی رہا تھا تو وہ تو اس کو اڑا دیتا اور اس نے کہہ بھی دیا تھا اس سے پی ایسے پر تین جاری تھی کھننے کے لیے کہ اماد تم اچھا کھل کر آؤ میں تمہیں کپتان بنا دوں گا اماد تمہیں کپتان بنا دوں گا بتائیے کپتان بیٹھا ہوای ٹیم کا آپ پرس کونفرنس میں چیٹی اپے کی بات اس طرح کی کر رہے ہیں آپ چیر میں نہیں ہیں کیا کون ہیں آپ یہ کیا آپ کے جاگی داری ہے کیا ہے میں نے نجم سکی سے خود کہایے میں نے کہا سکی صاحب آپ حقیقت ہوتا ہے کہ آپ مچھوڈ مین کہلے گا یار وہ مسما میں کہا گیا جذبات کہا گیا جہا ہی نہیں ہو رہا ہی ہے اس کی بیٹی تو میرے بیوی کے بتیزے سے اس کی نومبر نے شادی ہے اور منگ میں مچھو کی ہے وہ زیشان جانتا ہے وہ آیا تھا دیکھا تھا اسے مینے سے ملا دیتا ہوں تصیبی بھی کھیتی تھی اندرزانے ہم میچ میں گئے تھے جب یہ اسیتھی چیرمن تھا اور ہم نے بڑے وائل تھے کہ اسے میچ دیکھا تھا تو بات یہ ہے کہ ایک اگر ٹیم کے اندر گروپیں گے لیا ہے آپ نے دیکھا کہ شویب نے تھرو آؤٹ دس بولڈ کپ سریز ایک انہوں نے وکٹ لے کے بہت بڑا احسان کر دیا وہ بھی ان کے وکٹ اس لیے ہوئی کہ کلیاس سے کچھ پکڑا تھا اس نے سرپراز نے ورنہ انہوں نے کوئی کمال کی حسیل بھی کیا تھا اصل کمال سرپراز پر تھا وہ زپنگ بول تھی وہ پکڑ لی تھی اس نے یہ کمینا جو ہے یہ اپنے اچھا ان کی ایک گلپن بھی تھی اس پہ یہ پھس گئے سانیوں نے ان کی حسیتہ سی پھیر دی بلاتے دبائی وہ تو آنے بھی بھی دے رہی تھی وہ تو تلہ تلی میں پھون کر کے کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو ان کو پینلٹی ہوگی کئی کروڑ روپے کی کیونکہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے اور یہ وہ تو ایک کروڑ روپے پینلٹی ہے پلیر پر اگر وہ کسی اکھڑ میں اور کسی میں نہ آئے یہ سالے ایسے فری نہیں ہیں ان کی کانٹریکٹ پر ہوگے تو لڑاس جاؤ گے ان کی تو نیاٹ اوٹی بھی ہوتی ہے جب ان کی کانٹریکٹ شائن کرتے ہیں حالانکہ پیسہ عزادہ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے پر دی بچ کپ پر میچ کبھی پیسہ ملتا ہے سنٹرل کانٹریکٹ کبھی پیسہ ملتا ہے اے بی سی کانٹریکٹس ہیں تو یہ دو اتنے بندے رہے ہوتے ہیں اتنے بندے رہے ہوتے ہیں میں تمہیں ایک ویڈیو کوس کروں گا کہ میں نے کہا کہ ہمارے گروپ کے لئے ایشوہب ایک مسیج دے دے دو تو اس نے ہوں اگر کیا اگر کیا ماروائیں گے پی سی بی سے نہیں میں نہیں کچھ بولوں گا پلیز کمرا اب موبائل بند کر دیں گے تو میں نے اتنا تک تو ریکارڈ کر لیا تو میں پا پڑا ہوا ہے تم لوگ کو یہاں پوسٹ کر دوں گا وہ دیکھ لینا تو یہ یہ جو گروپ بندی ہے یہ آپ کی تیم کو لے کے بیٹھ رہی ہے اکیلا سرکراز برتی بچارہ کھلا ہوا ہے میں نے اس کو کئی دور کہا ہے کہ تم عمران خان بن جاؤ ہر ایک کی ماں بہن ایک کر دوں کوئی اندر اپنے اپنے بو پیدا کرو وہ نہیں کر پا رہا ہے مارا ہی آئے گا ویلڈ کپ سے آکے اس کو ہٹا دیں گے یہ مگر میں ہی انشور کر ہوا کہ امارت کو کپٹن میں بننے دوں یہ میرا مشن ہے میں دیکھتا ہوں کہ امارت کیسے کپٹن بنتا ہے اور انزمام کیسے رہتا ہے سیلیکشن تمہتی تاہیڈ انزمام کو بھی بوٹ آؤٹ کر رہا ہوں گا میں یہ میرا مشن ہے اور میں 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 بھی کلوز تو عمران تھو سمبڈی پچپن سال پرانہ دوست نایم الحق تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس طرح انہوں کی حسید تشیب ہو رہا ہوں گا i will go and speak to عمران myself